ایک چیز ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا سوشل کوہیشن کی سماجی ہم آنگی تو ہمارے ریلیجیس لیڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنی رکھتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ہمارے بڑے اگر اچھے ہوں تو بچے تو سارے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ینگسٹر سارے جو ہیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یوتھ لیڈرز بن کے آپ لوگ آپ ہو گئے شہروز ہو گئے ڈاکٹر صاحب ہو گئے جیسے بابا جی آئے تھے ہمارے پروگرام میں وہ بہت ایکٹیو ہیں سلسلے میں لیکن باہر ملکوں کا دورہ ان کا بڑا ہوتا ہے تو کاروباری بندے ہیں تو ایسے کہ یوتھ کے لیڈرز جتنے بھی ہیں اگر آپ یہ چیز سنبھال لیں تو کیا آپ کو کوئی کرنے نہیں دے گا جو ریلیجیس لیڈرز ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام ہے آپ یہ نہ کریں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی ہرڈلز جو ہیں تو ہمارے لیے پیدا کریں کیونکہ وہ خود بھی مطلب ممبر سے محراب سے جہاں سے بھی ہے تو وہ خود بھی اسی چیز کا درس گزشتہ کئی سالوں سے دیتے آ رہے ہیں یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا چونکہ سوشل گیپس تھیں مطلب اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی تھیں سیئی جو ہوتا ہے بابا گرونانک کا جو ہے تو جو انورڈ ڈے ہوتا ہے سالگرہ جو ہوتی ہے یا اس طرح جو کرسمس ہے تو یہ جائنٹ سیلیبریشن یہ ماضی میں بڑے کم تھے ابھی زیادہ ہو چکے ہیں جو ریلیجیس لیڈرز جو ہیں تو وہ قریب مطلب آ چکے ہیں مطلب اس سے پہلے بھی تھے ایسا نہیں تھا وہ پہلے بھی امن کا درس تمام اس کمیونٹیز سے تمام کمیونٹیز کے لیڈرز جو تھے وہ دیتے تھے لیکن سوشل گیپس کی وجہ سے ایک دوسرے سے میل جول ان کا اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے تو وہ ابھی ہمیں زیادہ وہ انوالف کرتے ہیں زیادہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے ان کے جو ہے تو فیسٹیولز میں آپ نے جانا ہے ان کے ان کے ساتھ جو ہے تو میل جول رکھنا ہے ان کے ساتھ جو ہے تو آپ نے اپنا پتہ کیسے لگتا ہے یعنی کوئی آپ نے ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ انسان ہے کہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ایک ہفتے دس دن پہلے آپ کو بتایا جی جاتا ہے کہ ہار دیوالی آ رہی ہے یا پھر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا عید آ رہی ہے آپ کو بتا دیا جاتا ہے عید ملاد اور نبی آ رہی ہے یا ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے کرتارپور جانا ہے تو یہ کیسے آپس میں کیا کیسے لنک کرتے ہیں جی آپس میں ہمارے دوست ہیں جتندر صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ ہم اکثر ایک دفعہ ہم نے کرتارپور کا بنایا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ جو ہے تو وہ مطلب ڈیلے ہو گیا نہیں کوئی آپ کا گروپ جیسے انہیں لیو گروپ بتائے یہی گروپ ہے اس میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے ہم ہیں دوست ہیں آپس میں اس میں جو ہے تو روحن ہیں اس میں جو ہے ابی ناش داس ہے اسی طرح جو ہے تو شاہان یاکوب ہے جی سارے آ چکے ہیں میرے شوز دیفرنٹ کمیونٹیز کے ہمارے گروپ ہے وٹس اپ گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں یوٹھ لیڈرز کا تو اس پہ جو ہے تو ہم جتنی بھی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں مطلب سپیشل جو اکیشن ہوتے ہیں فیسٹیول ہوتے ہیں تو اس کے مبارک بات دینا اور جہاں تک ہو سکے مطلب ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں پارٹسیپیٹ کریں خان صاحب نے تو ایسے بھی کہا تھا کہ چینج اور چینج یوٹھ ہی لے کر آئے گے جیسے انہوں نے کہا تھا اور میں نے ایک چار پروگرام پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے صرف یہ ہی ہے کہ چینج جو ہے یہ والی چینج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک اکسپٹنس کی انوارمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے باقی پولٹیکل چیزیں ہم ڈسکس نہیں کریں گے لیکن ایک انوارمنٹ ہمیں ماحول ایسا نظر آ رہے ہے اکسپٹنس کا وچھ اس گوڑ ڈاکٹر صاحب یہ جو یوٹھ لیڈرز کی بات انہوں نے کی تو کیا کبھی ایسے بھی ہوتے کہ کئی پہ آپ نے مجمعہ اکھٹا کر لیا اور ان کو تقریر کرنی شروع کر دی یا کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں بیچ میں بلکل کرتے ہیں ہم اپنے یوٹھ وغیرہ کو اکھٹا کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے بات کی تو ہمارے جو ریلیجیس لیڈر ہیں وہ خود ہمیں آگے آنے کو کہتے ہیں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے باقاعدہ ہم نہیں ہوتے تو ہم اکال کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں جو باتیں ہم کرتے ہیں ساری عمر ہم نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے بلکل صحیح ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کبھی بیزی ہوں گے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ یہ باتیں اور جتنے بھی مذہب ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اچھا مجھے کہ بابا جی گرپال سکھ تو بہت یونگ ہے جی بہت یونگ ہے تو پھر یہ کیسے یہ کس بنا پہ ملتا ہے یہ مشریہ جو ہم کہتے ہیں نا ہیڈ آف سمجھے کیسے مل جاتا ہے ان کا تعلق جو ہے جس طرح آپ لوگوں میں سید ہوتے ہیں اچھا تو اس کا جو ہے وہ بابا فیملی سے ہے بابا گرپال سنگھ اس کے جو والد صاحب تھے تو وہاں ہماری جو سکھ کمیونٹی ان کے بڑے ہیں گرگوبین سنگھ جو ہمارے لاسٹ پرابیٹ تھے پیغمبر اس کے بعد جو ہے ان کی فیملی کا وہ ہے اچھا اسی وجہ سے ساتھ آٹھ سال کی عمر سے اس نے سوشل ورک شروع کیا ہے تو بہت زیادہ ایکٹیوں ہیں اور بلکل پورا ٹائم اور جس بات کی وہ ٹھان لیتے ہیں تو جب تک اس کو پورا نہیں جائیں اس میں خطرہ ہو جو بھی ہو لیکن بات کو وہ پورا کرتے ہیں اچھا جیسے آپ کے بارے میں ہمیں بہت پتا ہے جیسے بابا جی گرپال سنگھ نے بڑا بتا ہے آپ پتا ہے کہ آپ کی ینگسٹرز بھی کبھی کیونکہ ہم نے تو بشپ دیکھے ہیں فادر پادریز جو لیکن ینگسٹرز کو کوئی اس طرح ہیڈ آف بنا دیئے کسی چیز کا کیا آپ لوگوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے بیٹا سر ہمارے جو چرچ کی یوت ہے ان کا پریزیڈنٹ اور میں خود کیبنیٹ میمبر ہوں ماشاء اللہ جی تو ہمارے میں بھی ایسے ہی ہے ہمارا پریزیڈنٹ ہے اور مطلب پوری ایک کیبنیٹ ہے کیا کرتے ہو آپ لوگ سر یہ جب کوئی ایمنٹ آتے ہیں تو اس پر ہم لوگ ایک میٹنگ آرینج کرتے ہیں پھر اس بارے میں میٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس ایمنٹ کو ارگنائز کرتے ہیں زبردست تو سن جانس کیتھر ہیل میں کبھی آپ نے ایسے کیا کہ اپنی اس میٹنگ میں وقار کو بھی بلا لیا ڈاکٹر صاحب کو بھی بلا لیا کہ آجائیں جیتندر صاحب آپ بھی آجائیں سارے اور ہمیں ہلپ کریں ہماری اس مطلب پروگرام آپ کا ہو لیکن ہلپ آپ کی یہ کریں سر ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا کریں یہ اچھی بار یہ دیکھنے ہوگا یہ دیکھنے ہوگا یہ دیکھنے ہوگا یہ دیکھنے ہوگا اگر آپ اس کو کرنے شروع کر دیں تو اٹومیٹکلی جتنے بھی یوت ہیں ایک سین ارن کے ہیں یاسر بٹی انہوں نے ہمیں بلایا دو تین دفعہ وہ بھی چرچ میں کوئی یوت کے حوالے سے لیڈر ہیں یاسر بٹی سلیمان جاوید ہیں تو انہوں نے ہمیں دو تین پروگرامز میں بلایا باقاعدہ اور ہم بھی گردوارے میں جب پروگرام ہوتا ہے وقار بھائی آئیں لنگر بھی چکا ہے ہمارے ساتھ گردوارے میں بیٹھے بھی ہیں پورا ہسٹری وغیرہ تو یہ آپ کو بھی انوائٹ کریں گے جب بھی آپ بابا گرنانک کا برڈ آرہا ہے اس پہ ہم گردوارے میں وہ کریں گے ابھی ریسنٹلی دو تین دن پہلے ہم نے پورے جو ورلڈ ہے اس کی شانتی امن کے لیے اور کرونا کے اس کے لیے ہم نے تین دن ختم کا احتمام کیا تھا انچی آواز سے پھر اس کے بعد لنگر کا احتمام کیا تھا تو سنگت کی جو ہماری کمیٹی ہے یہاں پہ گروہ کلگی تر سنگ سبا پیشاور میں یوت کے کمیٹی ہے پیشاوری سنگ سو سائٹی کے نام پہ جس میں مکمل سارے یوت ہیں تین سو سے زیادہ بند ہیں اور ہر ایک بندہ جو ہے تقریباً کوئی پچاس روپے کوئی سو روپے کوئی دو سو روپے پر منت اکھٹا کرتے ہیں جو نیڈی پروگرامز ہوتے ہیں کسی کی شادی ہوتی ہے یا کوئی یتیم یا کوئی بچے پڑھنے رکھنے کے لیے یا یونی فارم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کو پہلے جو ہے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اقدار ہے یا اقدار نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کی مکمل جو ہے مدد کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو یہ بات بتاہوں اس میں سب سے بڑا رول ماں باپ کا ہے میں اگر مجھے بچپن میں اپنی ماں یا اپنا باپ مجھے کچھ کہہ دے وہ میرے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے چاہے پھر میں جتنی بھی محنت کروں بڑی مشکل سے واش آؤٹ ہوتا ہے جیسے امی نے کہا کہ بیٹا کنچے مت کھیلا کرو کیوں کپڑے گندے ہوتے ہیں ٹھیک کہ نا کیسے گندے ہوتے ہیں آپ جیب میں کنچے ڈالتے ہو یہ جگہ ساری گندی ہو جاتی میں کہتا ہے میں نہیں کھیل کے آیا وہ ایک دم سے جیب دیکھتی تھی کہتا ہے یہ دیکھو یہ سارے گندی ہو گئی یہ چیزیں مٹی میں مت کھیلا کرو جھوٹ مت بولو اب اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی کراہت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں امی نے منع کیا تھا اللہ بخشے اس میں ضرور کوئی غلط بات ہوئی تو اس لیے اپنے بچوں کو کبھی بھی کبھی بھی نفرت کی کوئی بات نہ سکھا یہ تو کھیلنے کی بات مثال ہو گئی نہیں چھوڑی سی لیکن نفرت کی بات کبھی نہ سکھا انسان سے محبت کا درست تھے ہمیشہ کیونکہ اگر ترقی کرنی ہے ترقی کرنی ہے شہروز وقار جتندر اگر ترقی کرنی ہے تو ہم نے ان چیزوں کو بالا اعتاق رکھ کے صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا ہو اور اگر ہم پاکستان کا نہیں سوچیں گے یا اگر پاکستان کا سوچیں گے بھی لیکن ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ میں کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا جب تک ہم مخلص نہیں ہو جاتے اپنے انسان کے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے پڑوس کہاں پہ ہے آپ کا شہروز سر میں تو کینٹ میں رہتا ہوں اور ایک محلہ ٹائپی ہے ہاں جی تو بہت سارے پڑوسی ہیں اور پیار سے رہتے ہیں تو اس پہ مسلم بھی ہیں بلکل مسلم ہیں ٹھیک ہے جی بلکل مسلم بھی ہیں اور آپ لوگ کا آنا جانا بھی ہوتا ہے جی آنا جانا بھی ہوتا ہے کیوں نہیں کوئی ایسا مسلمہ کبھی پڑوس میں آیا ہے نہیں کوئی ایسا مسلمہ ابھی تک ابھی تک نہیں آیا ہے ورنہ انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ بھگار بھائی آپ بتائیں آپ کے پڑوس میں ہے کوئی ہمارے پڑوس میں نہیں ہیں لیکن کبھی میں نے آپ سے کہا کہ قریباً کوئی چھے سات سال ہو گئے ہیں اور ہم اکٹھے مطلب فنکشنز میں فیسٹیول میں اکٹھے ملتے ہیں پروگرامز میں ملتے ہیں جتندر ہے دیگر جو ہمارے ساتھ ہیں جتندر آپ کے پڑوس پہ ہیں آپ کے پڑوس پہ تو بہت ہوں گے بلکل ڈبگری مولا جو گنشاہ میں رہتا ہوں وہاں پہ سارے وہ ہیں مسلم کمیونٹی بھی ہے ہندو کمیونٹی بھی ہے مسیحی برادری بھی ہے اور بہت امن سے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے ایون یہ کہ ہمارا کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو ہم وہاں پہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں وہ سکنڈوں میں ہمارے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں اور بہت امن سے رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس امن کو قیم و دائم آپ لوگ پاکستان سے کچھ بے حد ہم سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں ہمیشہ اس سوچ میرا کہ ہماری مسلم کمیونٹی سے بھی زیادہ مانی سکھ کمیونٹی جو ہے پاکستان سے پیار کرتی ہے کیوں اس میں ہمارا جو پہلا گروہ ہے بابا گرنانک اس کی جائے پیدائش ہے جائے وفادی ہے پاکستان ایک سچی درتی ہے پاکستان تو یہ ہمارے لئے جس طرح آپ لوگوں کے لئے مدینہ ہے مکہ موظمہ اسی طرح ہمارے لئے پاکستان ہے تو ہم اس کو اپنی ماں کی اس سے بھی زیادہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کے مذہبی وہ ہیں جیسے پلیسز ہیں بلکہ وہ پاکستان میں ہیں پاکستان میں حسن ابدال ہو گیا پنجہ صاحب کرتارپور ہو گیا اور لیرہ صاحب لاہور میں لاہور میں ٹھیک ہے نا ننکانہ صاحب ننکانہ صاحب ہو گیا جی جی تو یہ ساری یہی پہ ہیں انڈیا میں نہیں ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہیں انڈیا میں بھی یہاں پہ بہت کم ہے لیکن جو مین مین جگہ وہ یہاں پہ ہیں تو اس کی جہاں پہ پیدائش ہے ننکانہ صاحب میں اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ ماں درتی کی طرح اس کو پوچھتے ہیں اچھا زبردست تو ظاہری بات ہے جب ایک درتی ماں ہو آپ کی تو آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کے خلاف یا اس کے قانون کے خلاف یا اس کے کسی بھی انسان کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہو اس کو نقصان پہنچانا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے اسی طرح آپ کے بڑے بھی بیٹا پاکستان میں ہی پیدا ہوئے یہاں پلے بڑے آپ کے دادا آپ کے ابو امی یا خوبصورت وہ جو کہتے ہیں نا یادیں یہی پہ ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب چودہ اگس یا تیس مارچ یا چھ ستمبر آتی ہے تو ہمارے کرسچن بھائی جتنے بھی ہیں وہ میں نے خود بیسز میں دیکھا ہے بلکہ جس وقت بہت اوپن ہوتا تھا آنا جانا تو یہ ہمارے بیس میں سب سے زیادہ تعداد ان کی ہی ہوتی تھی اور سب سے پہلے جا کے فلائنگ پاس جہازوں کو دیکھنا اور اسی طرح سے اس وقت اگر آپ کو یاد تو یومی فضائیہ بھی ہوتی تھی ہاں جی بالکل ہوتی اب تو چھ ستمبر یومی ابھی بھی ہوتی لیکن اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی تو بہت زیادہ ہمارے دوست جتنے بھی تھے وہ کیمپ سے وہاں پہ موجود ہوتے تھے صبح سے لے کر رات تک تو اسی سے پتہ چلتا تھا کہ اور ہمارے فورسز میں بہت زیادہ بچے ہیں نوجوان ہیں جو کام کر رہے ہیں بینگ سیویلینز بھی کام کر رہے ہیں بہت زیادہ تو یہی بیوٹی ہوتی ہے ایک جگہ کیا اور ہمارے لوگ ہیں وہ ترسٹ بہت کرتے ہیں ایک دوسرے پر یہ ترسٹ قائم کرنے میں کیا تگودہ ہو کیا محنت درکار ہوتی ہے یا کیا محنت لگی سر ترسٹ تو جب آپ کسی پہ کریں گے تو کوئی آپ پہ کرے گا نا ویری رائٹ جی تو میرا کہنا یہی ہے کہ پہلے آپ ترسٹ کرنا سیکھیں اس کے بعد کوئی آپ پہ ترسٹ کرے گا کیونکہ سماجی ہم آنگی کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ترسٹ ہے اگر ترسٹ نہیں ہے آپ کو مجھے آپ پہ ترسٹ نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کیسے جاؤں گا فر ایکزامپل بالکل اگر ترسٹ کی بات ہو رہی ہے سر میں وہی بات دھراؤں گا جتنی اویرنس ہا رہی ہے اتنے ہی ترسٹ بڑھتا جا رہا جو گیپ سوشل گیپ سینہ تو وہ ماضی میں اور آج میں بڑا فرق ہے صحیح بات ہے سوشل گیپ ختم ہو چکی ہیں قریبا اور جتنے یود تھے وہ پیس کی طرف مطلب بڑھ رہے ہیں جب آپ پیس کی طرف بڑھتے ہو تو پھر ظاہر ہے آپ کو گول اچیف کرنے کے لیے جو ہے تو ٹرسٹ کے بغیر آپ کوئی دوسرا ہتیار نہیں ہے آپ کے پاس ٹرسٹ کے علاوہ کیسے بیلڈ ہوگا ٹرسٹ بہت سے لوگ ہیں ظاہری بات ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہیں کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے یہ ٹرسٹ بیلڈ اپ کیسے ہوگا اس کو کوئی طریقہ ہے آپ تینوں میں سے کسی کے پاس جی دیکھیں سر امانداری میں آپ کو سمپل سی مثال دوں کہ ہمارے مسلم کے بچے جو ہیں جتنے بھی ہاں پر گرومنگ سکول ہیں تو وہ مسلم کے بچے جو ہیں وہ کرسٹن سکول جو ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے سر اس طرح ہسپٹل آپ دیکھ لیں سن فرانسز میں دیکھ لیں سن میری میں دیکھ لیں پڑھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر اس طرح ہسپٹل آپ دیکھ لیں وہاں پر ان کی جو سرویسز ہیں مشنری ہاسپیٹلز دیکھ لیں تو مسلم ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں اب ٹرسٹ نہ ہوتا تو کیسے جاتا اور جتنے گرومنگ سکول ہیں جتنے بڑے سکول ہیں تو اس میں مسلم کے بچے زیادہ ہیں بلکہ بکار ان کو زیادہ پتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ڈبگری میں ایک ہاسپیٹل ہے آنکھوں کا مشن ہاسپیٹل اور آپ یہ بہت پرانا ہے میرا خلال پاکستان بننے سے پہلے کا ہے اور ابھی بھی مسلم لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ وہیں پہ جاتے ٹرسٹ وہاں زیادہ کرتے ہیں ٹرسٹ کیسے ڈیویلپ کریں سب سے پہلے تو ٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک بندہ نے کوئی ٹاسک دے دیا ہے اور آپ اسے وقت پہ پورا کرے تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ امانتیں رکھتے ہیں تو اس لیے کہ پہلے سے انہوں نے کبھی چوری تو نہیں ہوئی امانتیں پہلے جب آتے ہیں ہمارے ساتھ کاروبار میں لین دین میں تو ہر کوئی بھی جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس دس جگہ پوچھتا ہے کبھی چوری تو نہیں ہوتی امانتیں چوری آج تک تو ہوئی نہیں ہے شکر لیکن اچھا یہ ایک تھوڑا لائٹر سائیڈ پہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ شادیاں کتنی کرتے ہو ہم تو شادیاں کرتے ہیں ایک کرتے ہیں ایک کرتے ہیں ایک ایک اجازت ہے جب پھر اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی لڑکا لڑکی تو وہ پھر بڑوں کا وہ ہوتا ہے تو وہ دوسری کی اجازت دے دیتے ہیں پھر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن موسیلی بہت کم بہت کم ہوتا ہے آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے نہیں ہا اچھا اجازت نہیں ہے اگر بیوی خدا رخصت ہمارے جائے وہ تو پھر پھر آپ کر سکتے ہیں لیکن جب تک بیوی ہے تو بس اسی کے ساتھ ہی جو ہے بس وقت گزارنا ہے نہ کرو یار جب ہی تو آپ لوگ اتنے آمن پسند ہیں برداشت بہت زیادہ ہے آپ لوگ برداشت بہت زیادہ ہے آپ لوگ برداشت بہت زیادہ ہے برداشت بہت زیادہ ہے مسلمان مکار بھائی کا تو مجھے پتے ہیں میں خود مسلم کمیونیٹی سے تعلق رکھتا ہوں آپ بتائیں سر آپ لوگوں میں بھی یہی ہے ایک ایک ہی اثر اسی کے ساتھ جینے اسی کے ساتھ مٹنے دوسری کی اجازت نہیں ہے ناظرین یہ چھوٹی سی بات بہنے اس نے پوچھیں انڈسٹینڈنگ بڑھتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ مزاق میں چاہے ہو لیکن پوچھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے اپنے سکھ یا عیسائی یا ہندو دوست سے پوچھیں آپ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں وہ چیز کلیر نہیں ہوگی جب کلیر نہیں ہوگی تو آپ کے دل میں وہی چیز بیٹھی ہوگی جبکہ بڑوں نے آپ کو بتائی ہے کہ نہیں نہیں یار ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے بھئی کیوں نہیں کھانا آخر میں کیا کہیں گے ایک ایک میسیج تینوں سے جی میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں وقار بھائیں ہیں تریندر بھائیں ہیں ایک دوسرے سے فرق نہیں کرتے سر ٹھیک ہے اور اگر ایسے چلتا رہے تو پاکستان ایک بہت اچھا ملک بن سکتا ہے بہت آگے ترقی بھی کر سکتا ہے بہت اگر ہم ایسے بھائیچارہ قائم رکھیں گے تو ہم بہت ترقی کریں گے بہت نائس جی جی وقار بھائی سر میرا آخری میسیج یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد پھر ہم دیگر مذائب سے تو ہمارا تعلق ہے سب سے پہلے میرا بلیو یہ ہے اس سرہ بھی جتنڈر بھائی نے بھی بات کی اقلیت کا لفظ جو ہے میں بہت کم اقلیت کا لفظ استعمال کرتا ہوں نہیں کرتا ہم سب پاکستانی ہیں اس کے بعد پھر ہم دیفرنٹ کمیونٹیز ہیں یہ میرا جو ہے تو جو آپ نے آپ کو اتنی بڑی جمہوریت کہتا ہے انڈیا وہاں پہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے مسلمان بھائی تو پھر بات میں آتے ہیں وہ تو ان کو اقلیت کہتے ہیں لیکن نون مسلم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہاں پہ بہت زیادہ مطلب ایک ٹوچر والی زندگی گزار رہی ہے جی کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ جی اور جی نہیں دو جو اچھی بات ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جو بوری بات ہیں اس کو نکال باہر پھنگنا چاہیے تو ہم اس طرح گلدستے کی طرح جس طرح بیٹھیں تو اسی طرح رہیں گے اور اسی طرح ہمارا ملک ترقی کرتا رہے گا پاکستان زندہ باد بابا گروہ نانک کی جو تعلیمات ہیں بلکہ ہر پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کلوز ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیونکہ کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیں ضرور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے پیغمبر تو اسی طرح ہر ایک کی خوبصورت باتیں ساری باتیں خوبصورتیں ہر مذہب تینکیو سو مجی آپ تینوں کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جتندر صاحب جتندر سنگ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقار احمد عوان صاحب آپ کا بہت شکریہ شہروز جعوید آپ کو شکریہ ناظرین انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ کے سامنے آئیں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی